اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظ شاہد بریزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک بہت ہی اہم خبر آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ علامہ فروک الحسن صاحب بہاور نگر گئے تھے اور وہاں پر آپ نے تقریر شروع کی تھی اور وہاں سے کچھ پی ٹی آئی شرپساد اناثر لوگ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے علامہ فروک الحسن صاحب کو دھمکی دی تھی کہ لبیک یارسلہ کا نعرہ آپ نے نہیں لگانا اور آپ نے اگر یہ نعرہ نہ روکا تو آپ کو یہاں سے زندہ واپس نہیں جانے دیا جائے گا تو پھر وہاں سے جو تحریک لبیک پاکستان کے صدر ہیں بہاور نگر کے فخر الدین سکیرہ صاحب وہ وہاں سے اٹھے اور ڈھونگا بگا پلیس ٹیشن چلے گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے ایف آئی آر کٹوا دی تو میں آپ کو جو خوشکبری دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ایف آئی آر کٹوائی تھی اس پر عمل ہو چکا ہے اور تحریک لبیک پاکستان کی مرکز شورہ کے احمد رکن علامہ فروکن حسن صاحب جن پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی ان کو قتل کرنے کوشش کی گئی تھی ان کے خلاف جو ایف آئی آر تھی اس پر عمل ہو چکا ہے اور تحریک لبیک پاکستان کو میں بڑی جو قیادت ہے اور جو ہمارے ساتھی ہیں دوست ہیں ان کو میں یہ خوشکبری سنانا چاہتا ہوں کہ وہ جو لوگ تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ میں نے کہتا بلکہ تحریک لبیک پاکستان بہاون نگر کے جو صدر ہے فخر الدین سکیرہ صاحب جنہوں نے ایف آئی آر کٹوائی سے جا کر ڈونگا بھونگا اسٹیشن کے اندر انہوں نے خود یہاں پر بیان دیا ہے وہ بیان بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ خود سن سکتے ہیں کہ اس کے اندر فخر الدین سکیرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بندوں کو گرفتار کروا لیا ہے تو اگر آپ نے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دھبائیں تاکہ تحریک لبیک پاکستان کی تمام اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے میں نبوہ کا نعرے کو کچھ اور لفظوں میں کہہ رہتے ہیں وہ مجھے کہتے ہو بی بی میں سمجھتا ہوگا گنے گار ہوں گا تو اللہ عمدللہ انتظامیہ کو ہم نے کال کی اور اس کے بعد ہم نے جو انہوں نے کیا تھا جو عملہ آور ہوئے تھے ان پر احفیہ درد ہو چکی ہے اور ان کے چار لوگ بھی گرفتار ہو چکی ہیں اور اس ٹیم میں جو ہمارے ساتھ شامل ہیں یہاں کے جو پی پی کے امیدوار صاحب ہیں نیا مزر بٹو صاحب اور پی پی دو سو ٹتی کے امیدوار بھی آئے ہوں ہیں اور باقی سے سارے جو ساتھی کڑے ہیں یہ پی پی دو سو چالی کے سارے ورکر ہیں اور یہ آپ دیکھ لیں کہ اب اس حد تک پی ٹی آئی بالے جا چکے ہیں کہ ان کو عزور کا نعرہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تو اس پر افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ ہم نے تو نعرہ رسول اللہ کا لگایا اور ان کو پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے اور کس حد تک انہوں نے جانا ہے